ایشنندہ خانون کی وجہ سے پاکستان میں ایک اور شخص کو اپنی جان گوانی پڑی ہے لیکن اس بار طریقہ پہلے سے تھوڑا لگ تھا سندھ کے عمر کوٹ میں پولیس نے ایشنندہ کے آروپی ایک ڈاکٹر کو انکاؤنٹر میں مار گرائیا ڈاکٹر پار ایشنندہ اور اسلام ویرودھی کانٹینٹ سوشل میڈیا پار اپلوڈ کرنے کا آروپ تھا عمر کوٹ میں ڈاکٹر کے خلاف زوردار طریقے سے پردرشن چل رہا تھا کئی جگہیں ہنسک پروٹیسٹ بھی ہوا تھا ڈاکٹر کے خلاف لگاتار ہو رہے ہنسک ویرود پردرشن کے ڈرگ سے ڈاکٹر کہیں پر چھپ گیا تھا بیتی رات پولیس نے اسے گولی مار دی پولیس ڈاکٹر کو انکاؤنٹر میں مار گرانے کا اب دعویٰ کر رہی ہے ایک سبتہ کے اندر ایشنندہ کے آروپ میں ہتیا کیے دوسری گھٹنا ہے جو پاکستان کے بگڑتے حالات کو صاف طور پر بیعہ کر رہی ہے تو پاکستان نے ایشنندہ کے آروپی کے انکاؤنٹر سے جڑی اب چار تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں پہلی تصویر آپ دیکھیں اس ڈاکٹر کی ہے جس پار ایشنندہ کا آروپ لگا تھا اور پولیس نے انکاؤنٹر میں اس کو مار گرانے کا پولیس کا دعویٰ ہے کہ آروپی ڈاکٹر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کی وجہ سے اس کو گولی مارنی پڑ گئی پچھلے دو دنوں سے سندھ کا عمر کوٹ ہنسا کی آگ میں جل رہا ہے جھلس رہا ہے ڈاکٹر کے خلاف ہنسا پردرشن ہو رہا ہے گسائی بھیڑ نے ڈاکٹر کے کلینک کو بھی آگ کے حوالے کر دیا یہ چار تصویریں بیعہ کر رہی ہے کہ پاکستان میں کتنے برے حالات ہیں ادھر ایشنندہ خانون کا شکار ہوئی ایک اور مہیلہ یہ بڑی خبر پاکستان کی ایک عدالت نے سنائی ہے موت کی سزا مہیلہ کو ویٹس ایپ گروپ میں آپ پتی جنگ پوسٹ ڈالنے کا عروب لگا ہے مہیلہ پر اور اس کے بعد ایشنندہ خانون کے تحت اس مہیلہ کو موت کی سزا مقرر کی گئی ہے تو پاکستان کے ایشنندہ خانون کا کالہ سچ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر اس خانون میں کب کب کیا کیا بدلا ہوئے اور یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ آخر کار کس طرح سے ایشنندہ خانون کے بہانے پاکستان میں لوگوں کو مار دیا جاتا ہے اسلام کا عطمان کرنے پر موت کی سزا کا پرابدھان ہے پاکستان میں جو ایشنندہ خانون ہیں ایشنندہ خانون کے ذریعے عرب سنکھے کو پر اتیاجار ہوتا ہے عرب سنکھے کو پر اتیاجار انہیں دبانا یہ ایک بہانہ بن جاتا ہے زیادہ تر ہندووں عیسائی اور سکھوں کے خلاف اس کا استعمال ہوتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے اس کو ایک ہتھیار کے طور پر وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے جنرل زیاء الحق کی سینس سرکار کے دوران کئی اور سخت دھارہ اس میں جوڑ دی گئی تھی اس کو اور بھی زیادہ کڑا خانون بنا دیا گیا تھا ایشنندہ خانون میں سال 1980 میں 3 سال تک جیل کا پرابدھان تھا لیکن کس طرح اس میں بدلاب ہوا سال 1982 کی بات کریں تو عمرخیت کی سزا کا جو پرابدھان ہے وہ اس میں جوڑ دیا گیا یعنی کہ خانون کو اور زیادہ کڑا بنا دیا گیا بعد میں ایشنندہ کے لیے موت جو موت کی سزا ہے اس کا پرابدھان بھی اس میں جوڑ دیا گیا اور اسی کے تحت جو ایک محلہ ہے پاکستان میں اسے ایشنندہ خانون کے تحت موت کی سزا دی گئی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا کے کن کن دیشوں میں ایشنندہ خانون لاغو ہے اور ایشنندہ کے دوشیوں کے لیے کتنی سزا کا پرابدھان ہے پوری جانکاری گرافیس کے ذریعے ایشنندہ خانون کہاں کتنی سزا ہے پاکستان کی بات کرے تو بریٹش کال سے اسے لاغو کیا گیا ہے اور یہاں پر موت اور عمرقیت کی سزا ہے اس کے علاوہ اگر افغانستان کی بات کرے تو یہاں پر شریعہ قانون لاغو کیا گیا ہے اور اس کے تحت بھی موت کی سزا کا افغانستان میں پرابدھان ہے بات سعودی عرب کیے کرتے ہیں شریعہ قانون یہاں پر لاغو ہے اور پرابدھان یہاں پر بھی موت کی سزا کا ہے نائجیریہ میں سمویدھان میں پرابدھان ہے اور موت کی سزا کا بھی اس میں مقرر کی گئی ہے ایران کی بات کر دوہزار بارہ میں قانون ایران میں بنائی گیا اور اس میں بھی موت کی سزا مقرر کرنے کا پراہدھار مصر کی بات کرے دوہزار چودہ میں سمویدھان میں بدلاب کیا گیا اور اس میں کیا ہے پانچ سال تک کی جیل ہو سکتی انڈونیشیا کی بات کرے انیس سو پیسٹھ میں قانون بنا پانچ سال تک کی جیل کا اس میں پراہدھان تو یہ ایشنندہ قانون کو لے کر نہ صرف پاکستان بلکہ کئی اور دیش اس کی جانکاری آپ کو ہم نے دی